بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کلاس نائیت ہے اور سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس چپٹر نمبر ون ہم ڈسکس کر رہے تھے اور چپٹر کا نام ہے فنڈامینٹلز آف کمپیوٹر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپیوٹر سافر اور آج جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ پارٹ تھری ہوگا یعنی پارٹ تھری لاس پارٹ ہوگا اس کے ہم نے دو پارٹ ڈسکس کیے تھے کمپیوٹر سافر کے پہلے اس پارٹ میں ہم نے کمپیوٹر سافر کی دیفنیشن اس کی ٹائپس دیکھی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے آپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کیا تھا پارٹ ٹو میں ہم نے ڈیوائز ڈرائیورز اور اس کے علاوہ لینگویج پروسیسر اور یوٹیلیٹی پروگرامز کو ڈسکس کیا تھا تو آئیے چلتے ہیں اپنے آخری پارٹ یعنی کے پارٹ تھری کی جانب کمپیوٹر سافر ہمارا ٹاپک ہے آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں اپلیکیشن سافر کے اپلیکیشن سافر کیا ہوتے ہیں اپلیکیشن سافر نے ڈیویلپ اور کمپیوٹر یوزر تو سول در پرابلم سچ از پرپیرنگ ای لیٹر کریٹنگ اپریزنٹیشن اور مینیجنگ ای ڈیٹا بیس بیسیکلی اپلیکیشن سافر کیا ہوتے ہیں یہ اپلیکیشن سافر ہوتے ہیں یہ یوزر کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے مثلا اگر ہم نے کمپیوٹر پر کوئی ڈاکومنٹ ٹائپ کرنا ہے کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہے کوئی رپورٹ بنانی ہے یا کسی قسم کے ہم نے پریزنٹیشن بنانی ہے یا ہم نے ڈیٹا بیس بلانی ہے اپنے ایمپلائیز کا اپنے کسٹمر کا ڈیٹا رکھنا ہے تو یہ اپلیکیشن سافر ہمیں یہ سہولت دیتے ہیں کومنلی یوز اپلیکیشن سافر اب جو عام استعمال ہونے والے جو اپلیکیشن سافر ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہیں پروڈکٹیوٹی سافر نمبر ٹو ہے بزنس سافر نمبر تھری ہے انٹرٹینمنٹ سافر اور نمبر فور ہے ایڈوکیشن سافر اب ہم باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں پروڈکٹیوٹی سافر پروڈکٹیوٹی سافر انکلوڈ ورڈ پروسسنگ سپریڈ شیٹ اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافر پیکجز عام طور پر پروڈکٹی سافر میں کون کون سے سافر شامل ہوتے ہیں ورڈ پروسسنگ ورڈ پروسسنگ کا ایسی سافر جن میں آپ لیٹر ویرا کوئی ڈاکومنٹس ویرا کوئی رپورٹس ویرا ٹائپ کر سکے اس کی بہترین مثال جو سب سے زیادہ اسمال ہونے ورڈ پروسسر ہے وہ ہے مایکروسافٹ ورڈ جسے آپ ایم ایس ورڈ بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ سپریڈ شیٹ ہے سپریڈ شیٹ بیسیکلی آپ کو یہ فیسلیٹی فرام کرتے ہیں آپ میتھمیٹیکل اپریشن میتھ کا جو ڈیٹا اس میں اپلائی کر سکے مثلا اگر آپ نے کسی سٹوڈنٹ کا ریکارڈ رکھنا ہے اس کے ریزلٹس بنانے ہے کسی کسٹمر کا ڈیٹا رکھنا ہے اور اس میں مختلف فارمولیز یا نویرک اپریشن پرفارم کرنے ہیں تو یہ سپریڈ شیٹ آپ کو یہ فیسلیٹی دیتی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں چارٹ سویرا کی مدد سے بھی ڈیٹے کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اور سب سے کومن یوز ہونے والا سپریڈ شیٹ سافٹوئر جو ہے وہ مایکروسافٹ ایکسل ہے اس کے علاوہ جو ہے دیٹا بیس مینجمنٹ سافٹوئر دیٹا بیس مینجمنٹ سافٹوئر اسے سافٹوئر ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیٹے کو انٹر کرنے کے لئے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے اپنا ڈیٹا بنانا ہے اس کو ڈیٹے کو منیج کرنا اگر آپ نے کسٹمر کا یا اپنے امپلائیز کا یا ایک سکول ہے اس نے اپنے سٹوڈنٹس کا اپنے ٹیچرز کا ڈیٹا اگر منیج کرنا ہے تو اس کے لئے جو سافٹوئر یوز کرے گا وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بہت سارے مارکیٹ میں آویلبل ہیں سافٹوئر یہ ڈیٹا بیس کے لئے لیکن سب سے زیادہ جو مقبول ہے وہ مایکرو سافٹ ایکسیس ہے بسکلی یہ سافٹوئر کیا یہ سافٹوئر یوزر کو یہ فیسلیٹی دیتے ہیں کہ اپنے وہ جو روز مرا کے کام ہیں ان کو وہ زیادہ تیزی سے اور کافی ایک منظم طریقے سے کر سکتا ہے اس کے بعد نیکس جو آتا ہے ہمارے پر بزنس سافٹوئر اینی سافٹوئر ہیلپس ان روننگ بزنس آرم ان امور ایفیشنٹ وے تو ایمپروو پروڈکٹی ڈونرز بزنس سافٹوئر ایسے کوئی بھی سافٹوئر جو ہمارے بزنس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے بزنس کی پروڈکٹویٹی کو زیادہ اچھا کرے اس کو ہم بزنس سافٹوئر یعنی کوئی ایسا سافٹوئر جو ہمارے بزنس کو آسان بنا دے ہمارے بزنس کو زیادہ ایفیشنٹ بنا دے اس کو ہم بزنس سافٹوئر کہتے ہیں سم اگزامپل او کوملی یو بزنس سافٹوئر آر جی اکاؤنٹنگ سیلز اور مارکیٹنگ انوینٹری کنٹرول پروڈکٹ مینجمنٹ این پیرول سافٹوئر نیکس جو ہمارے سافٹوئر وہ ہے انٹرٹینمنٹ سافٹوئر سافٹوئر ڈیویلپ تو انٹرٹین پیپل اس ناؤن ایز انٹرٹینمنٹ سافٹوئر یعنی وہ سافٹوئر جو لوگوں کو تفریح یعنی انٹرٹین کرنے کے لیے بنایا جائے اس کو ہم انٹرٹینمنٹ سافٹوئر کہتے ہیں ایسا سافٹوئر جو لوگوں کو انٹرٹین کرے اس کو ہم انٹرٹینمنٹ سافٹوئر کہتے ہیں اس کی بہترین مثال ہے ویڈیو گیمز ہیں ویڈیو گیمز ہیں ویڈیو گیمز ہیں سب سے مقبول شکل ہیں انٹرٹینمنٹ ساپٹر کی مینی گیمز جب ہم کھیلتے ہیں بہت ہمیں مزہ آتا ہے لیکن لیکن یہ گیمز ہمیں مزے کے ساتھ ساتھ ہمیں دو سکلز بھی ہماری ڈویلپ کرتی ہیں ٹائپنگ اور ریڈنگ تو لہٰذا ان گیمز میں جو ساتھ ساتھ ہم ایک طرف تو تفریح لے رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہماری سکلز بھی ڈویلپ ہو رہی ہوتی ہیں دہ ٹم ایجوٹینمنٹ یعنی ایجوٹینمنٹ دو لفظوں کو ملا کے یعنی ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کو ملا کے ایجوٹینمنٹ یعنی دو طرح کے سوفیر یعنی اس میں آپ کو گیمز اور ایجوکیشن کو مرج کر دیا جاتا ہے اور ان کو مرج کر کے ایک سنگل سوفیر بنایا جاتا ہے جس کو ہم ایجوٹینمنٹ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیمز کے ساتھ ساتھ یعنی گیم ہی گیم میں آپ کو ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے یعنی دہ ٹم ایجوٹینمنٹ مرجس گیمز اور ایجوکیشن سوفیر انٹرٹینمنٹ سوفیر انٹرٹینمنٹ سوفیر used mainly for entertainment but it educates as well entertainment software کا basically main جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو entertain کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کو تفریح دینا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو educate بھی کرتے ہیں next جو software وہ ہے جی education software software developed for educational purposes is known as education software وہ software جو تعلیمی مقصد کے لیے بنایا جائے اس کو ہم education software کہتے ہیں large variety of education software has been developed بڑی تعداد میں education software develop کیے گئے ہیں بنائے گئے ہیں education software include typing tutor اب education software میں کون کیا کہیں شامل ہے سب سے پہلے typing tutor جس پہ آپ اپنی typing speed typing کی practice کر سکتے ہیں اس کے علاوہ spelling tutor ہے جو آپ کے مختلف spelling کی practice کرواتا ہے اس کے علاوہ language learning کے software ہیں medical and healthcare کے software ہیں driving test کے software ہیں اور flight simulation software ویرہ ویرہ شامل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو تین important software آتے ہیں اس میں یہ آتا ہے جی open source software shareware software اور freeware software یہ تین software ہیں جو ہم terms use کرتے ہیں source software shareware software اور freeware software یہ کیا ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں open source software open source software is computer software that is available in the form of source code that allow user to study and changes improve it basically جو open source software ہوتا ہے یہ ہمارے پاس available ہوتا ہے in form of source code source code basically کیا آتا ہے کوئی بھی programmer جب کسی بھی high level language میں کوئی بھی program لکھتا ہے اس کو ہم source code کہتے ہیں اور وہ اس کا اصل code ہوتا ہے اس code کو بعد میں translate کرتا ہے language translator اور اس کو object code یعنی machine language میں convert کرتا ہے اب source code جب آپ کو مہیا کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ changes کرنا چاہیں تو آپ change کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی improvement آئے تو آپ اس کو improve بھی کر سکتے ہیں open source software is free for use open source software جو ہوتا ہے یہ free for use ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے یہ آپ اس کو آپ مفت میں use کر سکتے ہیں modification آپ اس میں کر سکتے ہیں یعنی تبدیلیاں کر سکتے ہیں and distribution اور آپ اس کو چاہیں تو آگے بھی distribute کر سکتے ہیں example میں ہم دیکھتے ہیں some example of open source software is rg linux operating system linux operating system آپ کو open source یعنی open code کی شکل میں ملتا ہے linux میں آپ تبدیلیاں کر کے اس کو بزید بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے open office office productory software ہے اس کے علاوہ flight gear ہے اس کے علاوہ java languages java programming languages etc یہ جو آپ کو available open code کی شکل میں open source software ہیں جن میں آپ تبدیلیاں کر سکتے ہیں ان کو improve کر سکتے ہیں ان کو freely distribute کر سکتے ہیں تو basically open source software جو آپ کو source code کی شکل میں available ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں اس کو improve کر سکتے ہیں نیکسٹ شیئر ویر شیئر ویر شیئر ویر عام طور پر جو شیئر ویر software ہوتا ہے یہ آپ کو free یعنی مفت دیا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عرصہ ہوتا ہے ایک عرصے کے لیے آپ کو free دیا جاتا ہے مثلا دو ماہ کے لیے تین ماہ کے لیے چھ ماہ کے لیے یعنی عام طور پر usually one or two months کے لیے آپ دیا جاتا ہے it is trial version of software given to people to decide whether they would like to buy the full version of these software عام طور پر کوئی بھی company جب ایک نیا software بناتی ہے تو یہ user کو free trial کی شکل میں free version کی شکل میں user کو دیتی ہے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے تو user اس کو use کریں اگر وہ user اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ company سے خریج سکتے ہیں اس کا full version یعنی کہ وہ unlimited ہوتا وہ کسی عرصے کے لیے نہیں ہوتا اس کو lifetime کے کو چک کریں اور چک کرنے کے بعد اگر وہ software ان کو پسند آتے ہیں تو وہ company سے خرید لیں some shareware is installed on new computer when they are sold عام طور پر کچھ company یہ کرتی ہے کہ جب لوگ نیا computer لیتے ہیں تو اس میں وہ shareware install کر دیتی ہے جب کوئی بندہ نیا computer لیتے تو automatically shareware install پہلے سے کر دی جاتے ہیں تو اگر وہ software اس کو پسند آتے ہیں تو وہ company سے رابطہ کر کر ان کو خریج سکتا ہے example of shareware are anti-virus software and computer games تو زیادہ تر ہمارے پاس shareware کی مثال ان anti-virus کی شکل میں ہوتی ہیں آپ کو پہلے trial version دیا جاتا ہے اگر یہ کام ٹھیک ہے اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں اس طرح computer games بھی لیمیٹی پیریٹ کے لیے دی جاتی ہیں اگر آپ ان games کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان کو بائی کر سکتے ہیں next ہے free wear free wear is given free of cause unlimited period of time اب share wear اور free wear میں کیا فرق ہے share wear basically trial version ہوتا یا پورا version نہیں ہوتا اس میں چند جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں سافٹ ایر چیزیں ہوتی ہیں وہ company آپ کو دے دیتی ہے ساتھ ایک عرصے کے لیے دیتی ہے one month یا two month آپ one month یا two month جتنا بھی عرصہ دیئے company میں اس کے بعد یہ software آپ کا expire ہو جاتا ہے آپ اس کو مزید use نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کو use کرنا تو کمپنی سے آپ خریدنا پڑے گا لیکن دوسری طرح جو free wear ہوتا ہے یہ full software ہوتا ہے اور unlimited ہوتا ہے اور یہ بغیر کسی cost کے ہوتا ہے یعنی آپ کو free دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی limitations نہیں ہوتی ہیں اور اگر اس میں کوئی restrictions ہوتی ہیں تو اس میں وہ دو طرح کی restrictions ہو سکتی ہیں یعنی function wise تو اس software میں کوئی restriction نہیں ہوگی یہ آپ کو full ملے گا لیکن دوسری طرف دو restrictions ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ personal کہ آپ کو company یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو commercial استعمال کیلئے یوز نہیں کریں گے یعنی آپ اس کو آگے مزید سیل نہیں کریں گے یا پھر آپ اکیڈیمک یوز ہون نہیں اگر آپ اس کو اپنے سکول میں اپنی اکیڈمی میں کالج میں یا کسی جگہ بھی institute میں یوز کریں تو اس کو آپ اکیڈیمک یوز کے لئے کریں گے کس کو آپ مزید کسی دوسرے commercial purposes کے لئے استعمال نہیں کریں گے اگزامپل تو freeware جی آپ کے سامنے جو ہے جو براوسر گوگل کرو میں اس کے علاوہ موزیلا فائر فاکس ہیں اسی طرح جو music player vlc media player یہ آپ کو freeware کی شکل میں آپ کو software مل جاتے ہیں تو امید students آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج ہم نے اپنا یہ جو computer software topic اس کو complete کر لیا آج آپ اس کا part 3 یعنی آخری part تھا اگر آپ نے مزید پہلے میرے part 1 اور part 2 نہیں دیکھے تو ان کو ضرور دیکھے اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جانے سے پہلے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے چینل leader knowledge hub اگر آپ اس پہ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور نیچے جو بیل کا آئیکن بنا ہو ہے اس کو لازمی کلک